بسم اللہ الرحمن الرحیم افنی شاہ صاحب کو ہر ساتھ مجلد ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورا سال ان کا مزاداری کے حوالے سے مجالس کے انتظام میں گزر جاتا ہے جب ایک مجلس گزر دیت پورا سال جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو مجلس کے حوالے سے ہوتی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دن منایا جاتا ہے اور قائم آل محمد علیہ السلام کی مدد اس میں شامل ہے اور انشاءاللہ میری دعا کہ یہ شامل حال رہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آل مختلف دوزار چودہ میں سولہ میں اٹھارہ میں اکیس میں آل چینج ہوتے رہے وہ گیترنگ کی وجہ سے چونکہ روز بروز ہر سال رش بڑھتا گیا تو مومنین کی سہولت کو مدد نظر رکھتے ہوئے چاہا کہ ہر سال بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے لاسٹ ویر جس حال مجلس تھی وہ الحمدللہ اتنے ازادار پوری دنیا سے وہاں پہنچے کہ وہ جگہ کم پڑ گئی تو اس دفعہ الحمدللہ ارادہ کیا ہے اور مولا نے یہ انتظام کیا ہے کہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ ریس کورس کا گراؤنڈ ہے نورٹ ایپٹن میں این این ون میں یہ گراؤنڈ موجود ہے انشاءاللہ اس کا ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار آپ سب لوگوں کو بتا بھی دیں چونکہ گیترنگ بڑھ رہی تھی تو اس جگہ پہ اس ریس کورس گراؤنڈ کا اتمام کیا گیا اور یہاں پہ پورا ایک پارکنگ کے لیے پورا ایک وسیع نظام ہوگا اور ادھر اپنے ایک مارکی لگائی جائے گی جس کے اندر اتمام ہوگا جس میں زیادہ زیادہ لوگ آسانی سے بیٹھ کے ذکر محمد ویلے بیعت محمد علیہ مسلام شن سکے گے ساتھ لیڈیز کے لیے ایک مارکی کا اتمام ہوگا نگر خانی کا جو اتمام ہوگا تو اس مجلس میں اس لیے میں پیش پیش رہتا ہوں چونکہ پاکستان کی ازاداری اور یہاں کی ازاداری میں زمین آسمان کا فرق ہے ان ملکوں میں ایک بندے سے میٹنگ کرنا جانا آنا اس کے لیے بھی ایک نظام چاہیے تو اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے وہ ہم سب جب تک مل کے اس میں سب شرکت نہ کریں ہر حوالے سے تو وہ اتنا چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین جو ریزلٹ ہے وہ اس کا نکلے اور محمد اہل بیت محمد کی رضا کے لیے یہ ازاداری ہوتی ہے اس کے علاوہ اس ازاداری کا دنیا کا کوئی مقشد نہیں ہے رضا خدا کے لیے تو انشاءاللہ میں منتظم کے سیئے سیئے آزر رہوں گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں زاداری شہد شہدہ علیہ السلام ہو رہی ہے اور جو جو لوگ اس میں شامل ہیں جتنے شیعہ سننی عالم اسلام کے جتنے لوگ شامل ہیں خدا انہیں دین دنیا اور آخرت کا حاجر اتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا علی مدد محبان محمد و علی محمد جیسا کہ وسیم بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر سال بین الاقوامی سطح سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں پہلے تو صرف یوکے کے لوگ تھے پھر یورپ اور اب پچھلے سال جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ بنگلہ دیش جاپان میڈل ایسٹ سے بھی فیملیز آئیں بلکہ بہت سی فیملیز نے مجھے بتایا کہ ہمیں ہولیڈیس پہ آنا تھا انگلینڈ لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ اپ کیا کہ ہم کے مجلس بھی میں بھی شرکت کر سکیں تو اتنی بڑھتی ہوئی مومنین کی جو تعداد ہے محبان محمد و علی محمد کی پوری دنیا سے تو کسی حال میں اب نہیں سما سکتی لہذا یہ جو ریس کورس کا گراؤنڈ ہے یہ ہم نے ہماری کانسل نے ہمیں اللاؤ کیا ہے اور ہماری جو انتظام کیا ہے لوکل نورٹھ ہمٹرن کی پولیس اس نے ہمیں اللاؤ کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ریے بہت بڑا چالیں گے کیونکہ ہال کے اندر تو سب چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں لیکن اس کور ہے اتنے بڑے گراؤنڈ کو ایک عذا خانے اور ایک امام بارگاہ اور ایک مجلس کی علیہ اس کو تشکیل دینا لیکن انشاءاللہ آگاہ آرگنازیشن کے تمام جو ممران ہیں عوضہ داران ہیں کارکنان ہیں لیڈیز ہیں جینٹس ہیں بچے ہیں وہ پور آزم ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہتر انداز میں اس کو آرگناز کریں گے اور جو بھی محبان محمد وعالی محمد تشریف لائیں گے ان کی بہتر انداز میں ہم لوگ انشاءاللہ خدمت کریں گے یہاں گاڑیوں کی بھی پارکنگ کی بڑی وسیع جگہ ہے اور اتنا بڑا پارک ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیفک وسیع میں نے بتایا بڑی بڑی مارکیز لگیں گی لیڈیز کی جینٹس کی لنگر کی نظر کی نیاز کی نماز کے لیے ہر طرح کا پور پور انتظام ہوگا انشاءاللہ اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مومنین جن کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فروری کے انڈ یا مارچ کے فسٹ ویک تک لازمی اپنے ویزے اپلائی کر دیں اور جو لوگ ہمارے یورپ سے آتے ہیں ایسی جگہوں سے آتے ہیں کہ جن کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹلز کی بکنگ ابھی سے کروانے اور اپنی فلائٹس بک کروانے کیونکہ اناؤنس ہو چکا ہے نائنٹھ ہف جون صبح سات بچ کے سات منٹ پہ حسینی ناشتے سے مجلس حضا کا انشاءاللہ آغاز ہوگا کیونکہ پھر سمر سیزن میں پرائیس اب چلے جاتے ہیں لہذا اس چیز کو آپ ابھی سے کنسیڈر کریں داکہ آئین ٹائم کے اوپر آپ کو مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے تینکیو خدا حافظ